ایک لاکھ چار سو اننچاس یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کی ریپورٹ ان سی آر بی کی لے کر آیا ہوں ہر روز ہر روز اس دیش کے اکتیس انداتا آتم ہتیا کا فندات چھومنے کو مضبور ہے آپ کو نیند کیسے آتی ہے آپ کی آتما کیوں نہیں جھجکورتی آپ کی آتما آپ کو کچوٹتی کیوں نہیں سوال یہ ہے ایک دیشواسی کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر ایک طرف فصل کی قیمت نہیں اور دوسری طرف یہ حال اسی لئے راہل جی نے کھڑگے جی نے یہ کہا ہے کہ مس پی کی قانونی گارنٹی اسی صدن سے دلائیں گے کھیتی پر گبر سنگھ ٹیک سے پیچھا چھڑائیں گے اور کسان کو کرج مکتی بھی دلائیں گے ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور حالات کیا ہیں سر کہ جب کہ جب لوگ صبح میں وپکش کے نیتا میرے نیتا راہل راہل گانڈی دلیتوں کسانوں اور مزدوروں کے ہیتوں کی بات اٹھاتے ہیں تو یہ ہماری سر جات جاننی ہے تو سونی پت کے کھیتوں میں چلچلاتی گرمی میں راہل گانڈی جی کے ساتھ بھان کی پود لگاتے کسان سے ہماری جات پوچھئے جات پوچھنی ہے تو آزادپور منڈی میں آنسو بھاتے ہوئے سبجی والے رامیشور بھائی سے پوچھئے جس کی کڑی محنت کی زندگی کا ایک حصہ باٹنے میرے نیتا وہاں گئے تھے جات پوچھنی ہے تو سلطانپور کے جوتی گاٹھنے والے ہمارے محنت کش رامچیت بھائی سے پوچھئے جس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی محنت کا پسینہ باٹا تھا میرے نیتا نے جات پوچھنی ہے تو امبالا اور چنڈگڑ کے ٹرک ڈرائیوروں سے پوچھئے جن کی مشکل زندگی کا سکھ اور دکھ باٹاتا ہم نے ہماری جات پوچھنی ہے تو کرتین اگر کے ہمارے بڑائی بھائیوں سے پوچھئے کرول باگ کے میکینک بھائیوں سے پوچھئے جن کی محنت کا آقلن محسوس کرنے اور سمجھنے گئے تھے ہمارے نیتا ستہ کے اینکار کی اونچی اٹھا لکاؤں میں بیٹھے ہوئے آپ کو کسان مزدور دلت گریب کی آواز سنائی نہیں دیتی کاش ان کو میں پھر کہوں گا یہ پھر کہیں گے میرے آدھرنی بڑے بھائی منتری جی دنکر جی کی بات سن لیتے دوبارہ یاد دلاتا ہوں مول جاننا بڑا کٹھن ہے ندیوں کا ویروں کا دھنو شوڑ کر اور گوتر کیا ہوتا ہے رندیروں کا پاتے ہیں سممان تپو بل سے بھوتل پر شور شور مچا رہے ہیں کیول کائر اور کرور سر سمیں آ گیا ہے اپ سبا پتی مہود ہے سمیں آ گیا ہے کہ اینکار کی روئی کو اپنے کانوں سے نکالیے ستہ کے گھمنڈ کے پردوں کو آنکھوں سے ہٹائیے دل پر پڑے پتھروں کو دور کریے تھوڑا سا تھوڑا سا کسان اور مزدور کی ٹیس کو سمجھنے لگ جائیے تاکہ کسان گریب مزدور دلت پچھڑوں کی چتکار آپ کے من ان کی ویتھا اس کی چتکار آپ کو سنائی دینے لگے آدھرنیے منتری جی ورنہ ہم بھی سنکلپ لیتے ہوں ہم بھی سنکلپ لیتے ہیں چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے یام اپ سبا پتی جی پرہر کو کہتے ہیں ایک دن میں آٹھ پرہر ہے چلو سنگھرش آٹھو یام چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے کریں گے کریں گے انتک سنگرام تم سے چلو سنگھرش آٹھو یام تم سے کریں گے سنگھرش انتک سنگرام تم سے ہماری ہماری کلپنا کسان کے لیے جو ہماری کلپنا ہے اس دیش کی کلپنا مزدور کے لیے جو ہے ہماری کلپنا ساکار ہوگی کسانوں کی پھر جے جے کار ہوگی جے جوان جے کسان بہت بہت دھنیواد ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد